آج فل اینڈ فائنلی ہوالی ذلقائدہ کی بریانی تھی مطلب اس میں کسی کا کوئی ہاتھ پاؤناک کچھ بھی نہیں تھا اسلام علیکم ایفریون چلیں اب آگے آپ بتائیں کہ آپ آج آپ کو خود سے ساری بریانی بنا کر کیسا لگا بہت اچھا چاندار بریانی ہے اس سے اچھی بریانی ہے آپ نے نہ کبھی کھائی ہوگی نہ کبھی پکائی ہوگی نہ کسی نے پکائی ہوگی نہ تیسٹ کی ہوگی اور اس کے چاول ماشاءاللہ سے تھوڑے سے مجھے لگ رہے ہیں وہ گل رہے ہیں نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ گل بھی ہے تو یہ کنگ بیانی تھی آپ نے پینک نہیں کرنا اور اور بریانی کا کلر بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے چلیں گوز بہو پاس ہو گئی ہے ہماری آپ پاس ہو گئی ہے اب گھر کی چابی ہم آپ کو دے دیں گے وہ میری ساڑی سے آپ کی ساڑی میں چلی جی جس کی رسوئی اسی کی تجوری پتہ ہے بلکل تجوری میں نہیں دوں گی رسوئی لے لیں ہاں جس کی رسوئی اسی کی تجوری علماری کی چابی وہ ہی ہوتی ہے میں رسوئی کی چابی بھو رہی ہوں رسوئی کی چابی کس کو چاہی ہے یہ زیمداری سے فیک دفع یہ اچھی لگتی ہے دوسری دفع کبھی نہ کرو کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہ ہو نہیں تو پھر آپ کے اوپر وہ لگ جاتا ہے اب جتنے وہ گھلے ہیں اتنے مکس کر کر کے اور ہی ان کی ملیدہ بن جا ہے پورفیکٹ بریانی میڈ بے زلکایدہ اور صرف زلکایدہ نے بنائی ہے مطلب کہ نہیں 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 ہمارے پاس اور کوئی کانٹنٹ نہیں ہے بریانی اور مووی کے کسی دن فیوریٹ نوڈل ہاں یہ نوڈلز بہت اچھے تھے آپ کے لٹریلی اب اس کو بند نہیں کرنا تھا یہ میں ٹیسٹ کٹ کر کریں کھل میں گیاں تو ہوگی اوکے سو میں بولوں گی سوکنگ لائک واؤ اور اگر یہ واو نہ ہوئی تو شپ شپ بولو ملی ہاں دان سے میڈے میں ہاں پھس رہاں کیسی ہے واو نمک واقعی نمک کم ہے لیکن اچھی ہے اپنی چابلوں میں نہیں ڈالا تھا نمک پھر میں اس کے بعد سالن میں بھی نمک ڈالا تھا پھر بھی مجھے کم لگ رہا ہے اس واؤ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بھی چیز بنائی تھی وہ کہاں گیا سوریج میں اوہ اتنے ٹھنڈا ہو گیا ہو گیا میرے خیال صرف کوئی پاگل ہاں اچھا ہم وہ آپ کی ساسوما ہے اچھا ساسوما اتنی ساسوما نہیں ہوتی ہیں جتنی مائے مائے ہوتی ہیں سچی میں کوئی کسر نہیں جوڑ دی ہیں ہم بہت مزیدی بنی ہے سچ میں تیسٹ بہت اچھا مائے لوگ مانتے نہیں ہیں انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں مجھے مجھے ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں لوگ آپ سے ہاں بہت مزید یہ ہے یا چکن دیکھو کتنا اچھا ملی جا رہا ہے ملی جا رہا ہے ملی جا رہا ہے ہم ہم آپ نے میرا ہی نام لگایا ہوگا ہم 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 ملی جا رہا ہے ہم 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 بن هم کشن بنایا تھا سب سے پہلے سوسرال میں پیزا بنایا تھا سو جائے آفٹر ہیونگ آہ یمیلیس بیریانی بیٹھے بٹھائے میرے اور زلکایدہ کا پلان بن گیا کہ ہم نے جانا ہے کچھ میٹھا کھانے اینڈ وی آن ناؤں گئن فورٹ ٹھیک ہے جائے اب میٹھا کھانے ہم کہاں جا رہے ہیں وہ زلکایدہ سے پوچھیں گے پوچھیں گے لیکن کھانے ہم لوگ الاسکا جا رہے ہیں آپ لوگ کو میں ضرور بتاؤں گی کہ وہ کیسا تھا مسٹر الاسکا چلیے اچھا کل نا کیا ہوا میرے ساتھ میں آپ لوگ کو ایک فنی سی سٹوری بتاتی ہوں کہ غلطی سے میں نے کہیں اپنے ولوگ لگا کر دیکھ لیے نا دوسرے اپنے فون سے کہ تھوڑا سا وچ ٹائم مجھے چاہیے تھا لیٹرلی اس ٹائم مجھے نا آپ سب کے کانوں پر رحم آنا شروع ہو گیا مجھے اپنی آواز اتنی کوئی بری لگی کہ میں نے توبہ کی ملنگ کا یار لوگ کیسے ہی سنتے ہوں گے اب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی چودہ پندرہ سال کے لڑکن کی تیرا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے میری آواز کی تعریف کریں ایسا کچھ نہیں ہے یار کل میں نے اپنے ولوگ سن لیا غلطی سے کہ میں نے اپنے ولوگ میں آواز سن لیا تو مجھے اتنا ڈک ہوا نا کہ میری جو وہی تو آپ لوگوں کے کانوں کو اللہ نے پیدا ہی اس لیا کی میری آواز سن لیا اچھ اب سیکنڈ کپ جانا ہے نا یار میں تو کہتی ہوں در سے فلائٹ پکڑتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں کیا یار نہیں خیر اس کا تو بائیک آٹ چل رہا ہے سٹار بکس کا بڑڑڑا ہم نے جانا وہیں تھا آج ہے نا یوں نا جو کہ پاکستان میں نہیں ہم نے باہر ہی جانا تھا باہر ہی جانا تھا لیکن ادھر جا سکتے ہیں ویسے سیکنڈ کپ اگر آپ کہیں تو میری باز ہم نے ہلاسکا گھانے کہیں بھی بھی ملے گا میں چلے جاؤں گے مجھے نہیں پتا سیکنڈ کم پہ ملتا ہے یا نہیں نہیں ملا تو میں واپس آجاؤں گے آپ کپ لے کے بیٹھ سانے لیکن ہمیں ٹوڑا کر ساں یس وی کن ٹرائے اور یہ کس خوشی میں ہے وہ خوشی بعد میں ریویل کریں گے ٹھیک ہے یہ خوشی ہو چکی ہے یہ وہ خوشی نہیں ہے یار یہ ماں خوشی نہیں ہے یہ وہی ہے نہیں دیکھنے ہاں پہ انٹیاں واک کر رہی ہوتی ہیں اس ٹائم اور ہم جو انٹی ... ینگسٹرز ہے ہم لوگ جا رہے ہیں کھانے یاراٹی تلو اسہ نے دیکھنی ہے مجھے؟ نہیں مجھے نہیں رہی کہیں کہ کوئی مسانی ہے تو میں ہوں نے آپ کے ساتھ کے دیب ہائی سووو ہوجی آر ہیر فور علاستا ہم نے آرڈ کر دیا بٹ مینیو کارڈ ہم نے دکھایا یہی ماری ویڈیو میں بٹھر ایانیوز کیا ہوا مینیو کارڈ سچ میں سارے اس کا ہم لوگ الاسکا کھانے ہیں یہاں پیچھے کا ہے اس کے بردست سیلیبریشن ہونے لگی باہر والی سٹنگ بہت پیاری ہے ہی پہ پیٹھ جائے میں کہہ رہی ہوں کہہ رہے پیشک بیٹھ رہے ہیں آپ باہر باہر پیٹھنے کا موسم بھی اچھا دستور بھی ہے موسم بھی ہے موقع بھی ہے میں آگے پیشہ بول دیا میں نے رولا بھی ہے وہ اس میں کہتا ہے محمد رفی بھی ہے محمد رفی بناتے ہیں ہاں ہاں آپ دکھا دیں کوئی حال نہیں یہ کون سا ہے یہ امریکن پتہ نہیں کون سا امریکن چانو کال کافی ہے اور وہ چوکریٹ فینٹیسی ہے چلو یہ چوکو فینٹیسی تھی اور وہ ہمارا الاسکا ہے کیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ الاسکا بھی میں ٹیسٹ کر پہ بتاؤں گی یہ کیسا ہے یار دکھا یہ اپنے موبائل کون اپنے موپے کرنا یہ ہے جی براؤنی یہ اتنے مزے گا میں کیا بتاؤں گا ٹرائے کریں سچ میں کہتے ہیں میرے کے اوپر یہ کیوں نہیں آیا حالکہ پتہ ہے کہ میرے براونی بھالا مانگوائے ہیں آپ کی پول کافی ہے امریکن پتہ نہیں کون سی کافی اس میں ہیں دو طرح کے چوکلٹس مطلب یہ چوکلٹ آئسکریم ہے چوکلٹ آئسکریم ہے اس کے لابا پھر یہ چوکلٹ کےک کی لئے اوپر یہ آئسکریم ہے چوکلٹس سوس ہے پھر سیرپ بھی ہے پھر اس کے اوپر یہ جو ہے نا وہ کون فلیکس ڈالے چوکو فلیکس ہیں سوری سوری کیسی ہے یہ اچھی ہے یہ ٹائے کرنے لے جس پہ بونی آیا ہے اور یہ ہے ہماری ہم پتہ نہیں امریکن کیا تھی یہ آئسکریم پہ گو جانی ہے پھر یہ کھا لے یہ آئسکا کے ٹاور کرنے والے ہیں اپسی آئم یہ ہے نا براونی ساکتے ہیں یہ گر رہا ہے یہ گر رہا ہے لابیٹ لابیٹ چوکو لورز ہیں نا لازمی ٹرائے کریں اور یہ سین آپ کا اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں آپ سب کے آئی فکر سب لکل کچھ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا یہ جو ولوگ ہے نا اس دن کی کچھ کلپس پڑی ہوئیں تھیں وہ کچھ آج کی فریش کلپس ہیں ان کو ملا کر آج کا جو ہے نا وہ بس یوں ہی والا ولوگ بن رہا ہے یہاں پہ بہت زبردستہ آلو چکن کا شربہ بہت ٹائم بات جو ہے وہ میں بنانے لگی ہوں اور ساتھ میں فوڈ چارٹس اتنے زبردست اور فریش فوڈس آئے ہوئے ہیں نا کتنے دن سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے یہ فوڈ چارٹ کھانی ہے کب سے اپنے ہزبن کو بولے چاہے تھی کہ یار ایک چیز آ دی تھی دوسری ختم ہو جاتی تھی تو میں کب سے انتظار میں تھی کہ سارے چیزیں اکٹھی آئیں گی تو میں ان کے فوڈ چارٹ بناوں گی یہ ہے سارے چیزیں اویلیبل ہیں پھر بھی مجھے اس میں ٹینک ڈالنا پڑا ہے کیونکہ ابھی تک کنو یا مالدے جو بھی ہیں وہ ہمارے پاس ابھی نہیں آئے ٹھیک ہے میں ان کا فٹا فٹ سے فوڈ چارٹ بنا لوں اس کے بعد پھر میں روٹیاں بنا لوں گی انار جو ہے وہ میں اپنے ہسپنڈ کو دے آئی چھیلنے کے لیے کہ پلیس کاٹ کے دیکھ انار ایسی چیز ہیں جو مجھے بہت برے لگتے ہیں کٹیں مجھ سے بلکل نہیں ہوتے اتنے اس سے ہو جاتے نا ہاتھ اور نیلز عجیب عجیب سے ویسے ہی آج کل مجھے صدمہ لگا گئے کہ میرے ہاتھ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں سردیاں آگئی ہیں جس کی وجہ سے سب سے جو پہلے افیکٹ ہے نا وہ ہاتھوں پر پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اور میرے اپنے ہاتھ آج کل مجھے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس وجہ سے میں انار ان کو دیں میں نے کہا بھئی آپ مجھے اس کو کر کے دیں انار چھیلنا مجھے بلکل نہیں پسند بس میں کہتا ہوں مجھے چلا چلا ہے مل جائے میں کھال ہوں آرام سے کبھی میں نے زندگی میں آج تک لٹرلی انار نہیں چھیلا اپنے لئے نہ کسی اور کے لئے اچھا یہاں پر فوڈ چار بنائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ہاتھوں کے لئے بھی کچھ بتاؤں گی کہ سردیوں میں ان کی ہم نے کیسی کیئر کرنی ہے سب سے پہلے میں نے گلوز بنگائیں کیونکہ برطن دھونے پڑتے ہیں سردیوں میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہتا، ہاتھوں کا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ تھنڈے گرم پانی سے برطن دھوڑے ہوتاں ہے وہ ہاتھوں کے لئے بڑا خراب ہوتا ہے اور کبھی غرم پانی پانی سے دھوڑے ہوتا ہے ہاتھ بچارے نا عجیب ہی ہو جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے گلوز بنگوالی ہیں جو لوگ خواتین میری طرح ماسوم برٹن خود دھوتی ہے نا وہ بھی گلوز بنگوالے تاکہ آئندہ جب آپ لوگ برٹن دھوئے تو آپ لوگ گلوز پہنے ہیں تو آپ کے ہاتھ خراب نہ ہو ورنہ شادیوں کی سیزن ہے مو گورا اور ہاتھ کالے لگے پہلے پاؤں پہ تانے سنتے تھی خواتین اب ہاتھ پہ بھی سنیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ میں فوڈ چائٹ وغیرہ بناوں گے اور انشاءاللہ ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی کا میں نے وہاں رکھ دیا ہے کہ وہ پھر ایک ہی دفعہ اچھا ہاں ایک آج ایک اور چیزی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ امرود کو آپ نے کیسے سٹور کر کے رکھنا ہے فریج میں کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں کہ امرود کی کچھ بھوپورے فریج میں پھیل جاتی ہیں دودھ میں گھنس جاتی ہیں بلا بلا سب کچھ تو وہ آج ہم لوگ دیکھیں اس کو کیسے سیف کر کے رکھنا ہے اچھا یہاں پر جو کلپ میں نے ریکارڈ کری ہوں صرف اس لئے کری ہوں آپ کو اپنی روٹی دکھانے کے لئے کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے بلکل پرفیکٹ راؤنڈ اینڈ پولے تورج اتنی روٹی مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو فروٹ چارپن تھوڑا سا میرے ٹویسٹ کیا ہے وہ یہ ہے ہاتھ بھی میرے آٹے والی ہیں اس میں میں نے بن گوبی اور گاجر ڈال دی ہے مکس نہیں کیا تھا اس لئے تاکہ میں پہلے آپ کو دکھان دوں بن گوبی اور گاجر بہت بہت اچھی ہے سکن کے لئے جتنا فائدہ آپ اس سے گاجر کا جو سیزن ہوتا ہے میں کہتا ہوں جتنا فائدہ اس سے لے سکتے ہیں اتنا لے لیں سچ نہیں جب اللہ نے یہ بنائے ہماری لئے تو ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے بہت اچھا ہے سکن کے لئے فروٹ چارپ میں مکس کر کے اس لئے میں آپ کو بوریوں کے کھانے کیونکہ بچے شوک سے نہیں کھاتے ہیں یہ ویجٹیبلز اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو میری طرح کی بھی کچھ ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی کھانا نہیں پسند ہے گاجر تو میں پھر بھی کھا لیتی ہوں بن گوبی مجھے نہیں پسند تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ میں فروٹ سیلڈ میں ڈال پر کھا لیتی ہوں کیونکہ شوک سے پھر کھائی جاتی ہے بن گوبی اور گاجر کا اتنا اچھا ٹیسٹ آٹا ہے اگر اس کے جگہ ٹینگ والے سیرپ کے بجائے اوریجنل اورنج کا سیرپ ہوتا ہے پھر تو بھئی واہ تھا لیکن چلیں خیر یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ روٹی بھی میری آرموسٹ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جو مزیدار سا آلو چکن کا شور بہتیا رہا ہے اچھا میں آلو اور چکن کا سارن کھانے کیلئے ترس چاہتی کیونکہ میرے گھر میں اتنا بندہ نہیں ہے ہم دو ہی لوگ ہیں تو بچ چاہتا ہے اور پھر وہ بچارہ بس ادھر ادھر بھی ہوتا رہتا ہے میں بہت کم سارن بناتی ہوں اس لیے جب بھی مجھے سارن کھانے کی بہت زیادہ craving ہو رہی ہونا وہ پھر میں تب پوری کرتی ہوں جب میں ماما کی طرف جاتے اچھا یہ ہے جس سب سے اچھا طریقہ امبوت کو store کرنے کا کہ آپ اس کو پینگ شیٹ میں اچھے سے wrap کر کے رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ پورا سویج میں جو ہے وہ اس کی سمیل نہیں جائیں گی ٹھیک ہے خیر کھانا میں میرا کھا لیا تھا اور میں نے کہا اب یہ پورس ہو ہے ابھی سمیٹ کر اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لوں اور پھر خیر سردیوں کی راتیں لمبی بہت ہوتی ہیں لیکن پھر بھی بس دل چاہتا ہے کہ اب چپ کر کے سوچ مجھے تو سردیوں میں اتنی کوئی نیند آتی ہیں سو جی اٹس ٹائم ٹو ایت یہ میلیس سوچا بہت مجھے کی بنی ہے اس میں جو کیارٹ کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پھر کرتے ہیں اپنے ولوگ کو انڈ انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں بہت کچھ آپ کے پاس انفرمیٹیو بھی ہوگا تو اپنے بہت سارا خیال رکھے گا دوامیان رکھے گا اللہ حافظ دوامیان رکھے گا